السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے حضاب جہنم ابو دعوت نسائی اور ترمیزی کی روایت ہے جب اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو بیجا گیا کہ جنت اور اس میں جو کچھ میں نے جنتی کے لیے تیار کیا ہے اسے دیکھاؤ جبریل علیہ السلام نے آ کر جنت اور اس میں رہنے والوں کے لیے تیار شدہ نعمتوں کو دیکھا اور بارگاہِ الٰہی میں جا کر عرص کیا تیری عزت و جلال کی قسم جو بھی اس کا تذکیرہ سنے گا اس میں آنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالی نے حکم دیا اور جنت پر مسائف تاری کر دیے گئے پھر اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ اور دیکھ کہ میں نے جنت میں آنے والوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے جبریل جنت کی طرف آئے تو دیکھا کہ وہ مسائف میں چھپا دی گئی ہے چنانچہ جبریل واپس آ گئے اور کہا مجھے تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہیں جائے گا پھر اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ جہنم اور اس میں پہنچنے والوں کے لیے میں نے جو کچھ تیار کیا ہے اسے دیکھو جبریل نے جہنم کو دیکھا اس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ کو رونڈ رہی تھی جبریل علیہ السلام واپس آ گئے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی تیری عزت کی قسم جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا اس میں نہیں آئے گا اللہ تعالی نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات سے ڈاب دیا گیا رب تعالی نے جبریل سے فرمایا اب جاؤ اور اسے دیکھو جبریل آئے جہنم کو دیکھا اور واپس جا کر بارگاہِ الہی میں عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں گرنے سے نہیں بچے گا بہکین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمانے الہی انہا ترمی بیشر اور ان کل قصر بے شک جہنم محلو جیسی چنگاریا پیکٹی ہے کی تشریح میں فرمایا یہ نہیں کہتا کہ درختوں جتنی بڑی چنگاریا پیکٹی ہے بلکہ کلو اور شہروں جتنی بڑی بڑی چنگاریا پیکٹی ہے احمد ابن ماجہ صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے ویل جہنم کی ایک وادی ہے کافر اس میں چالیس سال برابر گرتا چلا جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے ترمیزی کی روایت ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے کافر ستر سال میں بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا دونوں روایتوں میں گہرائی تک پہنچنے کی مدت کا فرق ہے دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے جو برسوں میں تے ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ